موزد سامین مہترم اہلیان منڈی بہاب الدین علامہ اقبال نے کہا ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے موت کے آئینے میں دکھا کے رفع دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے اور دے کے احساس زیان تیرا لہو گرما دے فقر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کرے فتنہِ ملتِ بیدا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو صلاتی کا پرستار کرے آج میں اور آپ الیکشن کمپین کے سلسلے میں دوہزار چوبیس میں جلسہِ عام کے ادر موجود ہیں اور آج ہمارا مقابلہ ان لوگوں سے ہے جو کلمہ تو امام الانبیاء کا پڑھتے ہیں لیکن اپنا ایڈیل اور ان کے دلوں میں محبت اور ان کے جذبات غیروں کے لیے پڑھتے ہیں آج ہمارا مقابلہ ان لوگوں سے ہے جو اپنے آپ کو کہتے تو عشقِ رسول ہیں لیکن وہ تمام غستاخانِ رسول کے ساتھ پڑھتے ہیں اور آج ہمارا مقابلہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو لوگ 76 ساتھ سے پاکستان کے اوپر قابض جابر اور ظالم بن کے بیٹھے ہوئے ہیں آج ہمارا مقابلہ ان لوگوں کی اولادوں سے ہے جن کے بڑوں نے انگریز کی غلامی کی انگریز کے کتے پالے اور انگریز کے گھوڑے نہنائے اور ان کے خرقرے کیے اور جہدادیں لے کر آج پاکستانیوں پر مسلط ہیں لیکن ہم ان کو یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ نہ سر چھکا کے جئے نہ مو چھپا کے جئے اور آج ہمارا مقابلہ ان قادیانی نوازوں کے ساتھ ہے ان قادیانیوں اور مرزیوں کے ایجنٹوں کے ساتھ ہے جو کھاتے تو محمد عربی کے نام پر بننے والے ملک سے ہیں لیکن وفادار وہ ان غیروں کے ہیں اور آج ہمارا مقابلہ اس کے ساتھ ہے جو اس ملک کے اندر اس پاکستان کے اندر اس وطن کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بننے والے وطن کے اندر کفر کا ندام چلانا چاہتا ہے آج ہمارا سارے ان لوگوں سے مقابلہ ہے اور ہم سر چھکا کر نہیں ہم مو چھپا کر نہیں آئے نہ ہم نے مو چھپا کر یہاں سے جانا ہے یہ تو شرم کا مقام ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے چھپتر سال سے پاکستانی قوم کو پاکستانی ملک کو پاکستانی جناب امت کو ان کو دبا کر رکھا ہوا ہے اور ان کو اس حال پر جینے پر مجبور کر دیا ہے کہ آج یہ بیوروکریسی کے گھنڈے یہ بدماش چند پٹواری یہ سمجھتے ہیں ان کے باپ کا پاکستان ہے تو سنو اگر تم ہمارے ساتھ سیدھے ہو گئے ہو تو ہم بھی گریبان کھول کے کہتے ہیں کہ نہ سر چھکا کے جیئے نہ مو چھپا کے جیئے اور تم ہمیں ڈراتے ہو ہمارے چٹھا صاحب کو نعیم چٹھا صاحب کو جیل میں ڈال کر اور تمہاری جیلوں کی اوقات ہی کیا ہے ہم نے تو تمہارے باپ انگریز کے سامنے سرندر میں کیا ہم نے تو اس کی آنکھوں میں آکر ڈال کے کہا کہ ہے مشک سخنجاری اور چکی کی مشکت بھی ایک دور فاتم آشا ہے حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو اور تم ہمیں طاقت دکھاتے ہو اور بے حیاء طاقت دکھانی دی تو فلسطین چلے جاتے اور اگر تمہارے پاس اتنے شن اور بندوکیں بڑی ہوئی ہیں تو جاؤ مو کرو کشمیر کی طرف وہ تمہیں بڑاتے ہیں اور جناب بھگوڑوں تمہیں ہم نظر آتے ہیں تو لو لاؤ بندوکیں مارو ہمارے سینے پر اور انگریز کی جادیر کے نوازے ہوئے اور اس کے پیٹھو اور گنام جن کے بڑوں نے دس دس اثر پیپر جنگ آزادی کی جناب مجاہدین کی مخبریاں کی وہ آج ہمارے سامنے کھڑے ہوتے ہیں یہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سٹیک پر یہ جناب وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے بڑوں نے تمہارے پاپ انگریز کے سامنے بھی سندر نہیں کیا بلکہ علامہ اب دوستان خان نیازی کو جب جناب مارشل ناٹ پر سٹیکر نے سامنے بلایا وہ نے کہا نیازی صاحب میں نے دیکھا ہے آپ نے ہمیشہ آج تحریک محصہ لیا ہے تو آپ کی زندگی تحریکوں میں گزر گئی ہے اور نیازی صاحب تو پھر نیازی صاحب سے نیازی صاحب نے کہا آئے میسٹر آئے میسٹر میری بات غور سے سن اگر نیازی تحریکیں نہ چلاتا تو تو اس وقت گنڈیڑیاں بیچ رہا ہوتا یہ ہمارے بڑوں نے قربانیت دی ہیں اور آج بھی ہم کھڑے ہوئے ہیں سارے کفر کے مقابلے میں تم تو امریکہ آیا لیٹ گئے رشیہ آیا لیٹ گئے تمہاری حیثیت کیا ہے تم سے تو ایک ملک کے اندر امن و عمال قائم نہیں کیا جاتا تم ہمارے اوپر تاکتے ازماتے ہو ہمارے اوپر پتماش بنتے ہو ہمارے اوپر تمہیں اتناب گھنٹا کر دی آتی ہیں اور تم انگریزیوں اتناب قادیانی نواز پودوں کو یہاں پروان چڑھانا چاہتے ہو تو سنو یہاں یہ ملک ہمارے بڑوں نے قادیانیوں کے لیے نہیں بنایا مرزیوں کے لیے نہیں بنایا یہ ملک جب بنا تھا تو ہمارے بڑوں نے نعرہ نایت لگایا تھا کہ پٹ کے رہے گا ہندوستان بن کے رہے گا پاکستان اور پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا دستور ریاست کیا ہوگا اور کوئی بات نہیں یہ جیلے یہ تو حیثیت ہی کوئی نہیں رکھتی یہ جیلے تو ہم مردوں کا زیور ہے ہم کون سر ڈھکیتی ہیں مار کے جیلوں میں گئے ہیں اور جب لکھا جائے گا کہ کیوں گئے جنم کیا تھا تو جناب رکیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر خدا کا نام لیتا ہے اس زمانے میں ہمارا صرف اتنا جرم ہے اگر تم سمجھتے ہو کہ مرزیوں کے خلاف بات کرنا اور ان کا قلعہ کمہ کرنا اور تاجدارے ختم ربوت کا نارا لگانا جرم ہے تو سن لو سارے اوپر سے نیچے لے کر سارے کم سن کھون کے سن لو اگر ختم ربوت کی بات کرنا اگر ناموں سے رسالت کی بات کرنا اگر حضور کی عزت پر پیرا دینا جرم ہے تو یہ جرم ہم ہر بار کریں گے سو بار کریں گے سرے بازار کریں گے اگر وقت آیا تو سرے دار بھی کریں گے اور اگلی کل اور جناب ریل میں کھانا تو سرے دار بھی کریں گے سکتے اسی موٹ اس نو دے مانگے تیڑا کہنا نہ پھدیر آیا نہ شیر آیا نہ پلا آیا نہ نون آیا اور صرف اور صرف محمد عربی دکانون اور باز آجاؤ باز آجاؤ اپنی حرکتہ دو اور اپنی حرکتہ دو اے ناوے گے دناب پھر او بکت بھی نہ ملے کہ دوڑی ہے پدماشی ہوئی نہ بچن اس واسطے ساڑھے ہوتے پدماشی نہ چلاو اسی دے محمد عربی دے فقیرہ اسی دے دناب لبیگ دے ملانگا اور اور اے ناوے کوئی پرواہ نہیں اے سمجھتے ان کے نماز اچھی روضہ اچھا حج اچھا سکات اچھی مگر میں باوجود اس کے مسلمہ ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خوا جائے پتھا کی عصت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمہ ہو نہیں سکتا اور بے کھو جس ہے یار ساڑے مقابلے ٹھین کونڈ کونڈ بنا وہ جناب تیرہ نے جناب نعرہ لائے روٹی کپڑا مکان اور کون دا پہلیا نمی لبا لیا ٹھیک ہے جی اگے آگا ہے اگے آگا ہے ترقی آنے اور کہنے لگا جناب مرد آہن اور جناب رانہ امید سے یقین ترقی کون بنا نواز شریف اور اتنا بڑا نا اہل شخص اس پاکستان دی دھردی دے پیدا نہیں ہونا اتنا بڑا بے وقوف کہ جناب ترائیواری وزیراعظم بڑیاں ملک اور ملت واسطے کو نہیں کر سکیا اگلی گل بڑی ہے جی بے کہ جتنا زور ساڑے ادارے کے جناب پورا ملک کے پیر کریشنی راڑ کے سارے اے نواز شریف نو لیاڑ واسطے لارے ہیں میں کہا جی اس دپنیوہ حصہ میں نو دیاوں میں انڈیز بھی دوالو گھومت بڑا دے میرا رب بڑی عزبتوں والا ہے وہ بڑی غیرت والا ہے واللہ ہو عزیز انسنت کام اگر آپ کو پیار ہو گیا ہے ختم نفوت کے منکروں سے تو یاد رکھو ہم بھی جنگے یمامہ والوں کے مارس ہیں حضور کی ختم نفوت پر پیرا دیں گے حضور کی عزت کی بات کریں گے اور آپ کے گلشن والے اپنا حصہ پورا لیں گے پھولوں کو تقسیم کریں گے کٹوں کو تقسیم کریں گے اور اگر آپ باقی رڑا بیلی ہوتے بارے گل کی کریے اوہ تب ایسے کیا نا اور نو کہنے بھی تسیوں نے کہنے کچھ نہیں مہکہ جدو اے ساڈے میں گل کرتے ہیں کہنے کچھ نہیں مہکہ جدو عمران خان گل دے مقابلے گلی مارتا سی اسی اس کے سامنے کھڑے رہے تیز ٹھڑے ہیں شیر بڑی پھرتے ہیں تا پنجار پہ تیس ٹام دے لندن نس کے سن اے جڑے شیر بڑی پھرتے ہیں تا پنجار پہ تیس ٹام دے لندن نس کے سن اور جناب پھر واپس آ کے کہنے میں قوم بستے آیاں اللہ تعالیٰ سارے دی معاملہ سلامت رکھے گلہ کرنا لیا نہیں لیکن اسی کل جانے آئے اس باستے کہ آسانو پرواد کسے دی نہیں لیکن گل بڑی خطرناک ہے میلو اے دسو بھئی سارے دی معاملہ اللہ سلامت رکھے نواز شریف دی والدہ جو فوت ہوئی ہیں دن آپ ساٹھے ہارے بار جائے جنہ آپ فاتحہ پڑھن مستے لوگ بینن انہاں گیا لندن اس فوت ہو گیا ان چلو جاؤ جی اپنی امانو جناب چاہ کے پاکستان دفنا ہوتے لوگ باکہ پڑھن مستے آگے آنکھیں نہیں کوریل اچپنگ رہا کے ڈپیچ واپس بیٹھ دیتا آنکھیں نہیں میں اتھے نہیں جاؤں گا میلو پھڑھ کے چیل اچپا جنگے دن آپ ہوڑا آگے کہنا میں قوم بس گیایا میں کہا قوم بھی بڑی ساتھی جناب اپنی اممہ بس کرنیا ہے وہ قوم بس گیایا اور پھر کہنے ایمانو بھی کی کرنگے میں کہا پہلے ایتاس چھتر سال انہ کی گیتا انہ کی گیتا انہ نے ملک تباہ کیتا اور جناب کی گیتا اے ہون ملک کے اندر مسلوئی روڈ شیٹنگ پاکے ایسی چل نہیں رہی بھائی مشینری چل نہیں رہی جناب کوئی چیدہ چل نہیں رہی روڈ شیٹنگ کا دی صرف اس وستے کی تھی جارہی کہ نواز شریف اولیامہ کے تاو کہے گا اسی پجری پوئی کر دیتی پھر بڑے مزیہ لی کر لیں ایک دعویٰ کرتا ہی ایسی تین سو یونٹ پجری دے فرید جانگے میں کہا میرے کو سنتے ہو کچھ بل ہزارہ دے کے تو آڑے کو پجری پوری نہیں ہوگی مفتوسی کی تو پہلی چھوٹ مارتے ہو قوم نافراد کرتے ہو الیکشن نوازتے اور پھر مڑے مزیہ لی کر لیں کہ جناب نواز شریف بلاول دے خلاف کرنا کر رہا اور بلاول جناب نون لیگ دے خلاف نون لیگ پپل پارٹی دے خلاف اور میں کہا دو آڑی دے سیاسی طلاق ہوئی نہیں اسی تک کل تک پی ڈی ایم چسو جے ہو گئی اندر لوگ چک کے طلاقہ کر رہی ہیں جے اددر تکڑ لے وہ کون لوگ پہ وکومنوں نے بستہ دراب ہوتے ہوتے میں کہا دس اگر نون لیگ اتنی غلط سی تشباہ شریف کس دے ووٹرنا وزیر آدم بڑیا زرداری دے ووٹرنا وزیر آدم بڑیا پڑاوز دے ووٹرنا وزیر آدم بڑیا پرائے زشنر سے ووٹرنا وزیر آدم بڑیا پپل پارٹی دے ووٹرنا وزیر آدم بڑیا اور قومنوں آکے اپنے آپ بے وکوف سمجھتے ہو کہ تو آڑی ایک گلنج ملیا جائے گا اور آکے کہیں تس ہی کی کرو کہ میں کہ ایک گل پکی اسی جھوٹ نہیں بولا سیاست تھی سیاست نامے کہ بڑے بڑے جھوٹ بولو اور پھر آکے کہا کرو میں کہے گل پکی جھوٹ نہیں بولا گے اس سے رہ جوے اس کی کوئی پرواہ نہیں جھوٹ نہیں بولا گے اس واسطے کہ میں جھوٹے باتیں نہیں کرتا میں جھوٹے باتیں میں جھوٹے باتیں نہیں کرتا میری محبت بازاری نہیں میں آگر میں قوم کے لیے آیا ہوں تو جناب مشرف آئے اور ذرق چاپی گھمائے تو بندہ جناب بریف کے سٹھا کر سوگیا بات جائے یہ تو بات ہی نہیں نا یہ تو وفاہ نہیں پھر امران خان تھوڑی سی چاپی دبائے تو جناب روتے ہوئے کوٹ لکپس سے پریٹ ریس نیچے گرا کر مندر لندن باگ گئے پچاس رفے کے سٹام سے اور وہ بھی کرنا کر دیں کتھیں لپے کڑے اور میں کہا جناب لیڈر ناسچہ بھی وہ بھی پچھڑ دیں کتھیں لپے کڑے اور جناب سر مقتل وفاہ شہاروں کا سر کٹا ہے چھکا تو نہیں ساڑا بندہ بھی جہ لے چھو نہیں کہ ابھی میرے عمرے تھی بھی جانتے ہو باس اچھک باتیں اور جیل اچھکا ڈٹ کے جیل ام مردن ہوئی ہنجیرن جیل اچھکا کہتے جناب مجرم نہیں کہتے کتے حضرت جناب یوسف ہی جانے جناب امام سجاد ہی جانے اور جناب کی کہنے آہ میں جھوٹے باتیں نہیں کردہ میری محفت بازاری نہیں میں تیرے ووٹ دا مل پا ماندہ میری رزنیاں پٹھواری نہیں باہی 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 یا رسول اللہ جانب فائی 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 باہی 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 1 1 2 2 3 5 6 6 6 6 7 احساس مBr�� قلق موسیقی